نمشہ دوستو سواغت ہے آپ سے بھی لوگوں کا آپ کے اپنے چینل ٹیڈ ایس ٹائرمی دوستو آج ہم بات کرنے والے بریٹکوم گروپ کے اوپر دی موٹلے فولز یو ایس کے ہیں یہ اور انہوں نے رپورٹ ایک پیش کی ہے ایٹ ٹیک کے اوپر تو آج ہم اس رپورٹ کو دیکھنے والے ہیں ساتھ ہی یہ جاننے والے کہ یہ اصل میں ہے کون جن کی اتنی بڑی رپورٹ ہے اور جو کی کافی زیادہ مائنے رکھتی ہے اور اسے پیش کرنا آپ کے سامنے ضروری تھا تو اس رپورٹ کا کتنا اثر جو ہے وہ بریٹکوم گروپ پر پڑھنے والا ہے یہ بھی ہم جاننے کی کوسس کریں تو چلیے دوستو دیکھ لیتے ہیں تو دوستو دا موٹلے فول ہے کون اصل میں یہ ہے پرائیوٹ فائنینشل انڈ انویسٹنگ ایڈوائز کمپنی بیسٹ ان ورجینیا یو ایس میں پڑھتا ہے اور یہاں پر جو ہے یہ کمپنی بنائی گئی ہے انیس سو ترانوے میں اور اس کا کافی زیادہ نام ہے ان کا کام جو ہے وہ یہاں پر بیسٹ سیوئن ایکاؤنٹس کو پروائیڈ کروانا سٹوک آن لائن سٹوک بروکرز کا یہاں پر کام ہے ٹھیک ہے نا سٹوک پر ایڈوائزری یہ دیتے ہیں اب ان کی رپورٹ کو معنی رکھی آتی ہے دھیان رکھیں ان کی رپورٹ معنی رکھی آتی ہے میں نے آپ کو ان کے بارے میں بتا دیئے کیوں یہ خاص ہیں تو یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ رکھتے ہیں اور ان کی رپورٹ کافی زیادہ اچھی رکھتی ہے ان کا ریٹرن بھی بہت اچھے ہیں اب یہ دیکھیں ان کی رپورٹ کیا ہے اب ایماجون کے جتنی جتنی گروت اپوچٹی ہے اتنا ریٹرنٹ کے ہاتھ میں آنے والی ہے لگنے والی ہے یہ ان کا کہنا ہے اب دوستو آپ سوچ رہے ہوں کہ ریٹرنٹ کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں اس وقت کیونکہ آپ نے جو لکھا ہے موٹلے فول کی رپورٹ کے بارے میں تو یہ ریٹرنٹ کے اوپر ہے اور ہم جانتے ہیں اگر آپ یہاں پر دیکھتے رہتے ہیں ویڈیو تو ہم ٹیٹ ڈیکس کو زیادہ یہاں پر کمپیر کر کے دیکھتے ہیں بریٹ کونگ گروپ سے اور میں آپ کو بتا دوں جو آپ کے نئے انویسٹر ہیں جو سب سے بڑے انویسٹر ابھی کہلائے جا رہے ہیں شنگل سرما جی وہ بھی ایٹی ناو کا جو انٹریو آیا تھا بریٹ کونگ گروپ کو لے کر تو یہاں پر انہوں نے ٹیٹ ڈیکس سے ہی کمپیر کیا تھا کیونکہ ٹیٹ ڈیکس اور بریٹ کونگ گروپ دونوں ایک دوسرے سے ایک تم سمیلر ٹائپ سمجھئے تھوڑا سا ارننگ وہ تھوڑا سا فرک ہے لیکن تھوڑا سا ہے جتنا بریٹ کونگ گروپ کماری ہے اس سے یہاں پر جو ہے ڈبل یہاں پر ٹیٹ ڈیکس کر رہی ہے لیکن ویلویشن میں بہت بڑا گیا ہے پہ تو بریٹ کونگ گروپ کی ویلویشن چھ سات ازار کروڑ کے آس پاس کی پہنچ گئی ہے لیکن ٹیٹ ڈیکس کی ویلویشن جو ہے وہ پانچ لکھ پچیس جا کروڑ کے آس پاس کی ہے اب یہاں پر دیکھیں انہوں نے کیا بولا ہے تو آپ دیکھیں آپ سمجھئے اب میں آپ کے سامنے بتانے والا ہوں تو یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ جو ڈیجٹل ایڈورٹائزنگ جو بیجنس ہے جو انڈسٹری ہے وہ ایماجون فیس بوک اور الفا ویٹ کی چار دیواری میں جو ہے وہ سمٹ کے رہ گئی تھی جہاں پر ٹیٹ ڈیکس نے جو ہے وہ انڈیپینڈلی اپنی جگہ بنائی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ الفا ویٹ ہوا یعنی گوگل ہے گوگل گوگل فیس بوک اور ایماجون ہے وہ سارے ایڈورٹائزنگ پورا ہتیائی ہوئے تھے اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایماجون کے پاس بھی ایڈ ٹیک کمپنی ہے اگر آپ ڈالیں گے ایمازون ایڈورٹائزنگ تو یہاں پر جو ہے آپ کو ایمازون ایڈورٹائزنگ کے نام سے ایک ویپ سائٹ آئے گی وہاں پر آپ ایمازون کے تھرو ایمازون ڈیورٹالگ پر ایڈورٹائز کروا سکتے ہیں تو یہ بہت 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 بڑا کام ہے ایمازون کا اور بھی جاتا ہے اور پرائیم میڈیو ہوئے یہ سب ہوا یہاں پر جو ہے بہت بڑا نیٹورک ایمازون نے already create کر دیا ہے تو ان کے پاس بھی ایڈ ٹیک کمپنی ہے اب یہاں پر ایمپورٹنٹ کیا ہے تو دیکھتے ہیں تو یہاں پر جو ہے یہ کہنا گلت ہوگا کہ یہاں پر تیڈیکس جو ہے وہ اپنے کمپٹیٹرز کو یہاں پر جو ہے اٹینشن نہیں دے رہا ہے یہاں پر اپنے کمپٹیٹرز پر وہ دھیان نہیں دے رہا ہے یہ گلت ہے تیڈیکس بالکل دھیان دے رہا ہے لیکن یہاں پر اور یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ ایماجون کی جو ریسینٹ ریزلٹس آئی ہیں وہ ایک میسیب اپوچٹری کرتے ہیں تیڈیکس کے جب بھی میں آپ دھیان رکھیں کہ تیڈیکس کے لیے ہاتھ میں لگنے والی ہے تو دیان رکھے گا اگر تیٹ ایک جو ہے وہ اپوچٹی کا یہاں پر جو ہے 50% اگر حصہ اپنے گریب کر لیتا ہے لے لیتا ہے تو اس اپوچٹی کا 25% حصہ جو ہے برائٹ کم گروپ بھی کیچ کرے گا تو اس چیز کا دیان رکھے گا بالکل ٹوٹلی یہاں پر برائٹ کم گروپ سے جوڑ کر ہی دیکھے گا اب یہاں پر ایمیجون کی جو ریسنٹ گروت ہے اس کے حساب سے یہاں پر جو ہے بتا دیا ہے اب یہاں پر جو ہے تیٹ ایکس کی جو نیکسٹ اپوچٹی ہے وہ سلیپنگ جینٹی جو ابھی سو رہا ہے ایک بہت بڑا جانور ہے جو کہ ابھی سو رہا ہے تو یہ ایک اپوچٹی ہے اب وہ اپوچٹی کیا ہے ریٹیل ڈیجیٹل میڈیا ایڈوٹائزنگ یہ تیٹ ایکس کی دوسری تیٹ ایکس کی کہیں یا پرائٹ کم کی گروپ کی کہیں یہ دوسری اپوچٹی ہونے والی ہے ریٹیل ڈیجٹل میڈیا ایٹرپٹائزنگ تو دیار رکھے گا اس پر فوکس کرنے والے اور میجر پبلیسر جو ہیں وہ نیویرک ٹائم سے والڈ ڈیزنی ہے ایس پی این ہے جو کی ایک اسپورٹ چینل اور بھی چینل آتے ہوں گے ایس پی این کے تو دیار رکھے گا اور ساتھ ہی یہاں پر جو ہے ای کامورس سائٹس جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ اوور لک کر رہے ہیں تو یہاں پر دیار رکھے ای کامورس سے جو ہے وہ بہت زیادہ پوچھٹی کریٹ ہوگی اب میں آپ کو بتا دوں کہ سکسٹینت لارجسٹ ویب سائٹ ان ٹرمز آف یو ایس ٹیفک یو ایس کی ویب سائٹس میں جتنے ٹریفک آتا ہے اس کی سولوی سب سے زیادہ ٹریفک آنے والی سائٹیف والمارٹ تو یہاں پر جو ہے یہاں پر ایمیزون کو جو فرسٹ کوارٹر ہے وہ سیونٹی سیون پرسنٹ year over year growth یہاں پر جو ہے دیکھی گئی یہ other unit تو mainly of advertising services تو advertising services سے یہاں پر ایمیزون کو 77% گیا جو ہے growth دیکھنے کو ملی ہے تو دھیان رکھے گا اس سے بات کو دھیان رکھے گا تو retail media جو ہے retail media جو ہے وہ یہاں پر grow کرنے والی ہے 20 billion dollar کا market ہے جو کی بھڑ کر 50 billion dollar ہونے والا ہے اگلے 5 سال میں ہو سکتا ہے اس سے بھی بڑا یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے اب 20 billion dollar کا مطلب جو ہے وہ دیڑھ لاکھ سے چار لاکھ کروڑ کا یہاں پر جو ہے business یہاں پر جو ہے retail media grow کرنے کی بات کری جا رہی ہے تو یہاں پر market share جو ہے وہ بھڑنے والا ہے اب اسے tradex کے بارے میں بات کر رہے ہیں کیونکہ US میں list ہے وہ اسی لئے یہاں پر motelip pool نے ان کی اوپر بات کری bradcom group اگر وہاں پر list ہوتا تو اس کے اوپر بھی کہیں نہ کہیں بات چلتی لیکن ہمیں bradcom group کے اوپر benefit ملے گا tradex کو اتنا ہی زیادہ benefit یہاں پر bradcom group کو ملنے والا ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے یہاں پر جو ہے main ان کے partner ہیں پلس اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر جو آپ کے سامنے جو bradcom group ابھی acquisition کرنے والا ہے اس کے پاس netflix ڈیزنی ایسے بڑے بڑے جو ہیں جو clients ہیں ان کے bradcom group کے ہاتھ میں لگنے والے ہیں تو یہاں پر opportunity جو ہے وہ یہاں پر آنے والی ہے دھیان رکھے گا لیکن یہاں پر بس ایک یہاں پر جو problem ہے وہ یہ ہے کہ apple کی بھی یہاں پر جو ہے ایک company کے ساتھ یہاں پر جو advertisement کا agreement ہے وہ چلتا ہے لیکن یہاں پر alphabet ہوا apple ہوا یہ third party جو ہے وہ یہاں پر جو ہے روک لگا دیئے ہیں یعنی third party جو advertisement ہے اس پر روک لگی ہوئی ہے روک لگا رہے ہیں دیرے دیرے کر کے لگائیتے ہی جا رہے ہیں تو اس میں جو benefit ہے وہ google کو ہی ہوگا apple کو ہی ہوگا اپنا کام اپنا بنتا یہ طرح کا یہاں پر جو ہے یہ rule کر رہے ہیں تو یہاں پر ایک problem ہو سکتی ہے لیکن وہ کتنی گہر آئے گی یہ نہیں پتا لیکن وہ کچھ نہیں گہر آنے والی ہے آپ ہر چیز ایک طرفہ نہیں لے جا سکتے ہیں دیان رکھے گا اور آپ کے پاس یہ صرف طاقت نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس جو بھی ہے آپ جتنا کر رہے ہیں تو یہاں پر ایک اتنا کافی نہیں ہے آپ پورا market نہیں آتے آ سکتے ہیں دیان رکھے گا تو یہاں پر دیکھنا ہوگا کیا ہے اور یہاں پر جو ہے یہاں پر mobile اور desktop advertising جو ہے make more marketing dollars جو ہے یہاں پر جو ہے ملنے والی ہے radio اور print media سے بھی جو ہے وہ ایک اچھا گھا سا revenue یہاں پر لگنے والا یہ کہا گیا ہے سب سے زیادہ یہاں پر جو بات کری گئی ہے وہ یہاں پر کری گئی ہے کہ top line جو ہے TEDx کا وہ ctv یعنی connected tv جو ہے وہ ان سے ہے یعنی ویڈیو on demand جو ہے اس سے بھی یہاں پر advertising growth ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ Bradcom group جو ہے وہ ویڈیو on demand سے کتنا لے کر آتے کیونکہ ابھی ہم نے سنا تھا کہ radio جو advertising جو ہے وہ start کرنے لیے radio company یہ خریدنا چاہتا ہے Bradcom group اب روک دی گئی ہے کیونکہ وہ مہنگی deal تھی وہ خود کا اپنا set up بنانا چاہتے اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ خود کا set up سستے میں بنا کر اسے مہنگے میں تبدیل کرنا اس سے اچھی بات نہیں ہوگی تو دہا رکھے گا یہاں پر بہت زیادہ یہاں پر رہنے والا ہے ایک opportunity یہاں پر جو ملنے والی ہے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر یہ کہا ہے سب سے بڑی بات یہ لگی ہے this stock could be like buying amazon in 1997 یعنی tradex کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ tradex کی valuation تو مہنگی ہے یہ انہوں نے کہایا بھی میں نے آپ کو دکھائی نہیں وہ اوپر چھوٹ گیا میں نے چھوڑ دیا اسے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہاں پر tradex کی valuation مہنگی ہے لیکن tradex کو اس وقت buy کرنا amazon 1997 میں buying کرنے جیسے یعنی amazon جب مکھی کے برابر تھا مطلب جس کا share جو ہے وہ ایک چیٹی کے برابر تھا کچھ ڈالرز میں تھا پوائنٹ ڈالرز میں تھا تب یہاں پر amazon کو خریدنے ایک مطلب billion ڈالرز کی deal کرنے جیسے تھا تو وہ چیز ہے جیسے 1997 جیسے یہاں پر اپوچٹی دکھاتا ہے اب آپ باپس ایماجون کو 20 سال پیچھے جا کر بائنگ نہیں کر سکتے ہیں اس پرائس میں ایماجون ایک ڈالر کے آس پاس تھا لیکن آپ کے پاس اپوچٹی ابھی ہے ان پیسہ لگایا جائے اور وہاں سے پیسہ لیا سٹارٹی نہیں ہوئی ہے جس حساب سے ابھی ٹائم آنے والا ہے ڈیجیٹل میڈیا کو ہم سمجھ رہے ہیں جس حساب سے انڈیا میں ڈیجیٹل کرانتی آ رہی ہے اس حساب سے اگر آپ دیکھیں گی بیلیوشن بہت زیادہ ہیوی ویڈ جاتی ہے تو دھیان رکھے گا امید ہے آپ اس ریپورٹ کو سمجھ رہے ہوں گے آپ کے سکرین پر بھی دکھائی دے رہی تھی اگر کچھ بھی پرابلم ہے تو پوچھ اس کے بارے میں جرور کہیے گا لیکن ایک طرح سے کہنا چاہتا ہوں برائٹ گروپ کو اس پر خرید ایک دم ایمجون کو خریدنے جیسا ہے مطلب ایمجون کے جو پرائس تھا اس پرائس پر ایمجون کو خریدنے جیسا ہی ہے یعنی ایک ڈالر سے بھی کم آپ کو برائٹ کم گروپ مل رہا ہے اور یہاں پر ایک دم بڑھنے والی دھیان رکھے گا انڈیا میں بھی تاور توڑ بیجنس شروع ہونے والا انڈیا بس ایک ہو جائے تو یہاں پر انڈیا کے اندر کھل جائے گی اس چیز کو دیان رکھئے گا تو امید ہے دوستو آپ کو یہ پوری ریپورٹ سمجھ میں آگئی ہوگی ابھی میں آپ سامنے برائٹ کم گروپ کی ایک اور ویڈیو لے آنے والوں جیسے آپ کو دیکھ نا چاہیے کیونکہ ہم مارکٹ کے اوپر اس وقت بات کرنے والے ہیں تو آشاء کرتا ہوں آپ پوری ویڈیو سمجھ میں آگئی ہوگی اگر آپ کو کچھ پوش بتانے پلیس کمین سکسن کہی اگر آپ کو یہ ویڈیو چھلے گئے ہو تو لائک کریے چینل کریے سبسکر بلس بیل آئکن کو ضرور دبائی گا تاکہ آپ کے پاس نئے نئے نوٹ کرن جو ہے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت دن نوات تو